ہلو گائز منٹور سنل اگر آپ کی بچہ بھی آٹیسٹک ہے ایڈی ایڈی ہے اس سے کوئی سائیکو بیہیوریل ڈزاورڈر ہے سپیچ ڈزاورڈ ہے ہیئرنڈ ڈزاورڈ ہے یہ چینل یہ پلاٹ فارم صرف آپ کے لئے ہے زیادہ زیادہ کمنٹ کیجیئے کیونکہ آپ کے کمنٹ کے اوپر سارے ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں یہ چینل صرف آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہی چلے جا رہا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ سو دو سو ٹاپکس کے ساتھ ہی شاید یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے لیکن آپ پانچ سو کے اوپر ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے صرف آپ کی بڑے سے اس لئے کمنٹ ضرور کیجئے آپ کے کمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اگر دسمل کیے اپنے لئے ناظرین لوگوں کے لئے کمنٹ کیجئے آج لینے والے امید پانڈے کے کمنٹ کو رائیڈر شوٹ برو کے کمنٹ کو دیویاز ڈیجٹل ڈائنی کے کمنٹ کو آپ چینل کو سبسکرائب بھیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لئے 8166790299 میرا موائل نمبر ہے پلس نائن ون انڈیا کا آئیز ڈی بورٹ ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 1000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسور دے کر آپ کو میرا اپارمنٹ ایزلی مل جاتا ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم اتپانڈے کے کمنٹ کو لے لیتے ہیں سنینل سر آئیم ویری تھینکفل تو یو آپ سے کنسلٹ کرنے کے بعد سے ہم سینگ لاٹ آف چینجز ان بائی بیانشی شیز ایمپروونگ جے بائی دی اس کا آئی گونڈیٹ اور سٹنگ اور آل بہت ایمپروو ہو گیا ہے جسٹ ان نیر سب سے اچھا بات کہ آپ جو سیشن بتا رہے ہو اس کو فولو کرنا it's very easy to understand and do it once again thank you sir for your support thank you امیت پانڈے آپ نے اچھا خوبصورت کمنٹ لکھا ایسے ہی اپنی پروگریس کو شیئر کر رہی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے صرف دو مہینے میں ان کے بچے کا سٹنگ آئی گھنٹ اٹنشن اس کا انوالمنٹ کافی ایمپروو ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی اچھیمنٹ کی بات ہوتی کیونکہ اور کیا چاہیے ان بچوں کو اگر یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اس کو پروگریس کرنا بہت easy ہو جاتا ہے اس لئے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جلدی سے جلدی کانٹیکٹ کر کے ایمپروو کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ مجھے دکھتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو guidance کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں بہت سارا miss guidance ہے مجھے کل بھی کسی کا call ملا تھا کہ وہ دو سال سوہ دو سال سے therapy کر رہے ہیں اور انہوں نے سوہ دو سال کی ایج سے therapy شروع کیا تو میں نام نہیں لیتا چینل میں نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ اس میں کمنٹ کر کے اپنا نام نہ ڈالیں تو قریب دو دھائی سال سے وہ therapy لے رہے ہیں بہت ساری پراؤگلم چھو چکی ہیں اور سٹل ابھی سٹرگل کر رہے ہیں attention focus آئی کونٹیکٹ کے لیے ہی اگر یہی چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی تو آگے کیا چیزیں ہوں گی اور یہ امید پانڈے کا بچہ دو مہینے میں یہ کافی کچھ کرنے لگا ہے یہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے کہ آپ مس گائیڈڈ مت رہیے جندی سے ڈیسائیڈ کیجئے اپنے بچوں کو ایک پراؤپر ٹریٹمنٹ پراؤپر گائیڈڈس میں لے کر کے آئیے تاکہ پراؤپر آگے کے لیے نہیں بڑھ رائیڈر شوٹ رو hello sir آپ نے بتایا یہ کسی بھی ایج میں خطرہ رہتا ہے آپ چاہے کسی بھی عمر کے ہیں اس میں یہ خطرہ بنائے رہتا ہے کیونکہ اگر کسی کے بھی بخار دماغ میں جا کے چڑھ جاتا ہے یعنی ان کو ایک سو تین نگری ایک سو چار نگری فیور ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیمج تو وہ کر ہی جاتا ہے چاہے ایج دس سال ہو ایک سال ہو ایک مہینہ ہو بیس سال ہو پچیس سال ہو پچاس سال ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے آپ کو تیج بخار اپنے باڈی میں نہیں جانے لینا چاہیے ہوتا ہے تو جیسے بخار ایک سو ایک سو دو پار کرتا ہے اس کو منیٹر کریں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا بچہ ہے تو پیڈیٹریشن کے سلا ترم تلے اسے ایڈمیٹ کریں اور اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ تھنڈی پٹیاں اور دوسری چیزیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر کے ضرور کریں تاکہ فیور کسی کے بھی دماغ میں نگ کریں اور یہ کسی بھی ایج میں خطرہ ہوتا ہے رائٹ سو اس سے ضرورہ بڑی کریں بیویاز ڈیجٹل ڈائلی سر کیا یہ سکرین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ بات کریں ایکزیگوٹیف فنکشن ڈیز آرڈر کے بارے میں کیا یہ سکرین کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا یہ بائی برد ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بولا یہ ایڈی ایج ڈی اور آٹیزم میں ہوتا ہے یس ایڈی ایج ڈی آٹیزم میں ہوتا ہے یہ بائی برد نہیں ہوتا ہے یوشیلی سکرین کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فوکس دیسٹرب ہو جاتا ہے سینسری انٹیگریشن دیسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیونکہ ایکزیگوٹیف فنکشن کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سارے سینسز کا ایک پروپر انٹیگریشن ہونا چاہیے ایک پروپر پروسیسنگ ہونے چاہیے لیکن سکرین کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پرابلمس دکچوں میں آج آتی ہیں اسپیشلی سکرین کی وجہ سے ہوتا ہے 99% of the cases باقی منہ آپ کے انسیڈنس باتایا ہے کی سیزر ڈیزورڈر میں بھی ہو سکتا ہے تیج بخار دماغ میں چڑھ جائے تب بھی ہو سکتا ہے آپ کسی ہائٹ سے گر گئے ہو کوئی ٹراما ہو گیا ہے برین کو تب بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری پرابلمس دکچوں میں یوشیلی in 99% of the cases یہ سکرین کی وجہ سے ہوتا ہے thank you very much bye bye